آسف علی اور شویب ملک نے نیوزولینڈ کو تو جواب دیا ہی ہے لیکن ان کو بھی جواب دیا ہے جو ان کے ناکدین ہیں جو ان سے ناکدین ہیں جو ان کی پرفارمس سے خوش نہیں ہوتے ہیں کیونکہ شویب ملک اور آسف علی جب پاکستان کی ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے تھے شویب ملک تو بعد میں سیلیکٹ ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے سوہیب مقصود کو ریپلیس کیا تھا سوہیب مقصود انجری کا شکار ہو گئے تھے لیکن جو آسف علی ہے وہ شروع سے ہی پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سکارڈ میں شامل تھے تو آسف علی کے اوپر بھی اتراز کے جا رہا تھا کہ اس کی تو کوئی ہے بھی نہیں نہ کوئی خاص ایوریج ہے نہ کوئی پرفارمس ہے بھائی صاحب آسف علی کا جو نمبر ہے جو اس کا رول ہے وہ اتنے ہی ہے کہ وہ بیس پچیس ٹرانس بنا دیتے ہیں اس ترین جب پاکستان کی ٹیم مشکلات کا شکار ہو تو کالوس نے اپنا رول جائے وہ انہیں بھایا لیکن کچھ لوگ ہو سکتے ہیں اس کے اوپر پھر بھی خوش نہ ہو تو آسف علی کو کریڈٹ جاتا ہے جس طرح انہیں اینکز کھیلی بارہ 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 پر سائز رنز اور کتنی سلو بالے پھینک رہا تھا وہ ایٹیم ساؤ تھی اس کے بعد ٹرینٹ بلڈ کو بھی چھکا لگایا تو تین چھکے اور ایک چوکہ لگایا آسف علی نے اور پاکستان کو جو ہے ایزیلی میچ جتا دیا آٹھ بالے باقی تھی تو آسف علی ایک بڑا پلیئر ہے پاکستان اس کو جو ہے اس طرح موکے نہیں دیے جس طرح آسف علی کو دینے چاہیے تھے تو انشاءاللہ اب آگے آسف علی سے امید کرتے ہیں کہ آسف علی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میچ اپ پرفارم کرے گا لیکن شویب ملک کا تجربہ کل نظر آیا جو جس کو کہنا ہے جو کہے لیکن یہ بات کانفرم ہے کہ شویب ملک کا جتنا بھی تجربہ ہے وہ شیئر کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو اس کا اضافہ ہوگا جیت کے ساتھ کیونکہ شویب ملک جب تک وکٹ پر رہیں گے دوسری انڈ سے پریشر کم رہے گا اور وہ اپنی ہٹنگ کرتے رہیں گے اگر فخر ہوں گے ماد ہوں گے آسف علی ہوں گے جو ان کے ساتھ دوسرا کوئی بھی بیٹس میں اگر کھیل رہا ہوگا تو وہ آسانی سے جو ہے ہٹنگ کر سکتے کیونکہ اس کو پریشر نہیں ہوگا دوستو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کرکٹس ریلیٹڈ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے